السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھیں میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مضاف اور مضاف علے کو کلیر کروں گا مضاف اور مضاف علے کی بحث عربی زبان کی گرامر میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت سارے لوگ اس کو سیکھ لیتے ہیں لیکن اس کو چھدرہ یوز نہیں کر پاتے اور آخر میں دو چیزوں کی مسٹیک رہ جاتی ہے مضاف مضاف علے کی اور اس کے بعد ہم پڑھیں کہ محصول صفت اس کی بھی مسٹیک عام طور سے لوگوں کے اندر رہ جاتی ہے تو یہ جو دونوں کمزوریاں ہوتی ہیں مضاف مضاف علے کی اور جو ہم اگلا سبق پڑھیں گے محصول صفت کا یہ کمزوری کامن لیتی ہے لوگوں میں اور زیادہ رہتی ہے اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ مضاف مضاف علے کی بحث کو آپ بہت ڈیپلی سمجھے اور میں بلکل آسان زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کتابوں میں جو لکھا رہتا ہے اس سے ہٹ کر اپنی زبان میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ سمجھاؤں گا تو میں مضاف مضاف علے لکھتا ہوں کہ وہ کیا ہوتے ہیں مضاف مضاف سے ہوتا ہے اور مضاف علے مضاف مضاف علے میں انشاءاللہ آگے مثالوں میں اس کی تعریف بھی کر دوں گا کہ مضاف کا مطلب کیا ہوتا ہے مضاف علے کا مطلب کیا ہوتا ہے دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کچھ مثالیں لکھتا ہوں انہی مثالوں سے آپ انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور اسی کے ذریعے سے میں ایکسپلین کر دوں گا آپ کے سامنے اچھی طرح دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ تین جملے لکھ دیا ہیں اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کتاب الرجولی کتاب کی مطلب کتاب الرجول کا مطلب آدمی کتاب الرجولی مطلب آدمی کی کتاب قلم حامد قلم یعنی قلم حامد مطلب حامد حامد کا قلم معلم المدرستی معلم تیچر مدرسہ مدرسہ مدرسے کے تیچر تو یہ دیکھیں یہ کس چیز کا جملہ ہوا یہ جملہ ہوتا ہے مضاف مضاف علے اب مضاف مضاف علے کیا ہے اس کی سمپل پہچان کیا ہے کہ آپ کیسے پہچان کریں گے کہ مضاف مضاف علے کے اندر کا کی کے پہچان ہے کا کی اور کے یعنی آدمی کی کتاب تو کی یوز ہو گیا حامد کا قلم یہ کا یوز ہو گیا اسی طرح اگر کی آ جائے جیسے زید کے اببہ زید کے استاد مدرسے کے استاد تو کی بھی یہاں پر آ سکتا ہے تو جس جملے کے اندر بھی کا کی کے یہ والا مفہوم پایا جائے تو اس کو ہم کیسے بناتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا تو یہ آف کا کام کرتا ہے آف جیسے بک آف زید زید کی کتاب تھیکھے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مضاف کونسا ہوتا ہے اور مضاف علیہ کونسا ہوتا ہے دیکھیں پہلے میں مضاف کا مطلب ب máquinasہ جاتا ہوں مضاف کے جو میننگ دیکھیں عام میننگ تو مضاف کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی نسبت کی گئی ہو جس کی اضافت کی گئی ہو اور مضاف علیہ مطلب جس کی جانب اضافت کی گئی ہو اب دیکھیں یہ اضافت اور نسبت تھوڑا سا شاید آپ کو سمجھنا ہے میں بلکل سمپل آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو مضاف مطلب جو چیز ہو جو چیز ہو وہ مضاف اور مضافل ہے جس کی ہو ٹھیک ہے جس کی ہو وہ مضافل ہے سمپل ایک دم جسے کتاب الرجولی آدمی کی کتاب تو چیز کیا ہے کتاب ہے تو کتاب کیا ہوا مضاف کس کی ہے آدمی کی ہے تو آدمی کیا ہوا مضافل ہے تو کتاب کیا ہوا مضاف آدمی کیا ہوا مضافل ہے ٹھیک ہے دوسری مثال لیجئے قلم حامدین چیز کیا ہے قلم ہے کس کا ہے حامد کا ہے تو حامد کیا ہوا مضافل ہے قلم کیا ہوا یہ مضاف ہوا آپ مضافلے میں کیا ہوتا ہے جو جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو مضاف کے دیجئے اور جس کی بھی ہوگی اس کو آپ مضاف علیہ کہہ دیجئے اب اس کے بعد دوبارہ غور کیجئے انہی جملوں پر دیکھیں غور کیا کیجئے کہ مضاف پر پہلے غور کیجئے ٹھیک ہے میں یہاں پر کچھ چیزیں لکھوں گا مضاف کے بارے میں آپ وہ نوٹ بھی کر لیجئے اور اس کو آپ کو یاد بھی کرنا ہے دیکھیں مضاف پر غور کیجئے اس میں غور کیجئے اس میں غور کیجئے اس میں غور کیجئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں بھی مضاف پر علف لام نہیں ہے مضاف پر علف لام نہیں ہے تو سب سے پہلا ہمیں کیا پتہ چلا مضاف کے بارے ہم پوائنٹ مضاف پر علف لام نہیں آتا علف لام نہیں آتا ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھئے دوسری بار غور کیجئے کہ اس کے اندر آپ کو تنوین بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے ایک پیش کتاب قلم معلم حالانکہ ہوتا کیا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو علف لام ہوگا اگر علف لام نہیں ہوگا تو پھر تنوین آئے گی معارفہ اور نگرہ کے سبق میں میں نے آپ کو یہ اچھی درہ سمجھا دیا تھا کہ یا تو تنوین ہوگی کسی بھی اسم پر یا اگر تنوین نہیں ہے تو اس پر علف لام آ جائے گا لیکن یہاں پر مضاف میں کیا ہوتا ہے علف لام بھی نہیں ہوتا اور تنوین بھی نہیں ہوتی تو خالی ایک ہی اعراب ہوتا ہے یا تو زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا وہ میں اچھی درہ آپ کو سمجھا دوں گا تو مضاف کی پہلی خاصیت کیا ہے علف لام کی ہوتا دوسری کیا ہے مضاف پر تنوین نہیں آتی تنوین نہیں آتی تو یہ کلر ہوا اب مضافلے میں غور کرتے ہیں مضافلے مضافلے پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کومن چیز اس پر زیر ہے زیر ہے زیر ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر ایک زیر ہے کیونکہ علف لام ہے یہاں وہاں پر دو زیر کیوں کہ علف لام نہیں یہ نام ہے اور یہاں پر ایک زیر ہے کیونکہ علف لام ہے تو ایک کومن چیز کیا معلوم ہوئی ہمیں مضافلے کے بارے میں کے مضافلے کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے یعنی جس کی چیز ہوگی وہ ورڈ اگر آپ لے کر آئیں گے تو اس پر ہمیں زیر دینا ہوگا تو مضافلے ہمیشہ میں ہمیشہ لہتا ہوں ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مجرور سمجھ رہے ہیں آپ مجرور یعنی اس پر زیر ہوتا ہے حالت جری میں ہوتا ہے مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور اسی طرح آپ یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ مضاف علیہ وہ مونس بھی ہو سکتا ہے مذکر بھی ہو سکتا ہے مضاف علیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح مضاف کچھ بھی ہو سکتا ہے دونوں کے اندر کسی بھی طرح کی میچنگ کی ضرورت نہیں ہے اب تک کیا تھا موتدہ خبر کا جو جملہ پڑا تھا یا ہم نے جملہ فیلی کیا پڑا تھا تو اس کے اندر فیل اور فائل کی میچنگ کرنی تھی اور اسی طرح موتدہ اور خبر کی بھی میچنگ کرنا ہمارے لئے ضروری تھا لیکن مضاف مضاف علیہ جب جملہ بناتے ہیں تو اس کے اندر کسی بھی طرح کی میچنگ نہیں ہوتی یہ نہیں کہ کتاب مذکر ہے تو آپ یہاں پر الرجل مذکر ہی لے کر آئیں گے نہیں آپ یہاں پر البنتو لے گئے تو کہیں کتاب البنتی لڑکی کی کتاب تو میچنگ کرنی ضروری نہیں ہے اس کے بعد میں تھوڑے سے جملے بنانے کی مشک کراتا ہوں آپ کو یہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ ہمارا جملہ یہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے مساکتوں پر کتاب الرجل آدمی کی کتاب تو یہ جملہ ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے بات پوری نہیں ہو رہی انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ کو بات پوری کر کے دکھائیں گے ابھی ہم صرف مضاف مضاف علیہ جملے بنانے ہی کی پریکٹس کریں گے اور یہی چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کی پریکٹس کریں گے مساکتوں پر میں کہوں اللہ کے رسول اللہ کے رسول تو جو بھی چیز ہوتی ہے مساکتوں پر یہاں پر اللہ کے رسول ہیں تو رسول کیا ہوگا وہ مضاف ہوگا اور جس کے ہوتے ہیں رسول کس کے ہیں اللہ کے ہیں تو اللہ کیا ہوگا مضاف علیہ عربی میں کیا ہوتا ہے مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف علیہ بعد میں جبکہ اردو میں اس کا الٹا ہوتا ہے جیسے اللہ کے کس کے ہیں اللہ کے تو اردو میں تو مضاف علیہ پہلے آ رہا ہے نا مضافئل ہے اور کون ہے کیا ہے رسول ہے تو یہ مضاف ہوا لیکن عربی میں الٹا ہو جاتا ہے عربی میں پہلے مضاف لے کر آتے ہیں جیسے انگلیش میں بھی ہوتا ہے نا آپ اللہ کے رسول کی انگلیش بنائیں گے تو کیا بنے گی آپ ادھر سے بنائیں گے نا the prophet of Allah the messenger of Allah یہی بنائیں گے آپ یا پھر انگلیش میں تو ایک option اور بھی ہوتا ہے آپ اللہ's messenger یہ بھی کر سکتے آپ لیکن عربی میں وہ والا option نہیں ہے عربی میں صرف یہ کہ آپ پہلے مضاف لے کر آئیں گے مضاف علی عربی میں ہمیشہ بعد میں ہی آتا ہے تو چلی ہم مضاف لے کر آتے ہیں رسول کے عربی کیا آتی ہے الرسول مطلب رسول ہم خالی اس کے مینی لکھتے ہیں بعد میں ہم اس کو set کریں گے اللہ کے لیے اللہ آتا ہے اللہ تو یہ دو ہوئے الرسول اللہ اب ہمیں خیال کرنا ہے ہم نے مضاف کے بارے میں جو دو چیزیں لکھی تھی وہ ہمیں یہاں پر apply کرنی ہوگی مثال کہ تو مضاف پر الف لام نہیں آتا تو نہیں آتا تو بس نہیں آتا ہم یہاں سے الف لام کو غائب کر دیں گے ٹھیک ہے اخیر میں تنوین بھی نہیں آتی تو تنوین بھی نہیں ہم نے ایک ہی پیش دائے اچھا یہاں پر پیش دینا ہے زبر دینا ہے یا زیر دینا ہے یہ میں آئندہ سبق میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا تو یہ تو کلر ہوا خالی دو ہی چیزیں دیکھ لیتی مضاف میں کوئی زیادہ جھنجٹ نہیں ہے بہت زیادہ غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم مضافلے میں آ جاتے ہیں مضافلے میں کیا چیز پڑھتی ہم نے ایک کہ اس پر زیر ہو تو ٹھیک ہے یہاں پر ہم فوراں زیر لگا دیتے ہیں اسے ہم حالت جری میں کر دیتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول ہمارا مضافلے کے جملہ تیار ہو گیا دوسری مثال لیجئے میں یہاں پر لکھتا ہوں مثال کے طور پر لڑکے کا قلم لڑکے کا قلم مضاف مضافلے کا جملہ ہے کیوں کیونکہ بیچ میں کا آ رہا ہے اللہ کے رسول اس میں کے آ رہا تھا بیچ میں تو مضاف مضافلے کا جملہ تھا لڑکے کا قلم تو کا آ رہا ہے تو یہ بھی مضاف مضافلے کا جملہ ہوا تو لڑکے کا یعنی کیا چیز ہے قلم ہے تو قلم کیا ہوا مضاف ہوا کس کا ہے لڑکے کا تو یہ مضاف نہیں ہوا تو پہلے کیا آئے گا؟ مضاف آئے گا پھر آئے گا مضاف لے تو پہلے مضاف لکھتا ہیں۔ کلم کی عربی ہے القلم لڑکے کی آتی ہے الولدو اچھیک ہے؟ الetin اِل понрав Freed اب ہمے مضاف کے بارے میں جو چیزیں پڑھتے تھے ہم نے مضاف کے بارے میں دو چیزیں کیا تھی؟ ایک تو اس پر علیفلام نہیں آتا اور ایک اس پر تنوین نہیں آتی تو علیفلام غیب کر دیتے ہیں فوراً علیفلام کمارا غیب ہوا اور تنوین تو آل tile ist پہ نہیں ہے کیونکہ وہ علی فلان کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی اور اگر ہوتی بھی تو ہم اس کو غائب کر دیتے تو قلم ہمارا مضاف تیار ہو گیا مضافی پہ آ جاتے ہیں مضافیلے میں ابھی کیا دیکھنا ہے کہ اس کو حالت جری میں ہونا چاہیے وہ مجرور ہونا چاہیے تو چلی ہم اس کو مجرور کر دیتے ہیں فوراں قلم الولدی ہمارا جملہ تیار مضافیلے کا جملہ ہمارا ایک دم تیار قلم الولدی لڑکے کا قلم اب عربی میں کا کے کی یعنی اس کے لیے کوئی لگسے ورڈ نہیں ہے جیسے انگلیش میں کا کے لیے آف آتا ہے آف مطلب کا ٹھیک ہے کا کی کہتی انہوں ترجم ہو جائے گا لیکن عربی میں آف کے لیے کوئی بھی ورڈ نہیں آتا کوئی بھی جو ہے حرف نہیں آتا وہ ہمیں اسی طرح منانے سے وہ آٹومیٹکلی جو ہے کا یا کی یا کی کا ترجمہ ہو جاتا ہے تو مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اچھا اسی کو ہم چین کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر لڑکے کے بجائے ہم کرتے ہیں لڑکی لڑکی کا کلم ہم نے کہا لڑکی کا کلم اب ولد کے بجائے کیا جائے گا البنتو البنتو آ جائے گا البنتو لکھتے ہیں اب البنتو آئے گا البنت آئے گا البنتی آئے گا البنتی آئے گا سمپل ایک دم کیوں کیونکہ مضافل ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ بتائیں گے کیوں کیونکہ مضافل ہے تو کلم کیا ہوا مضاف اور البنت کیا ہوا مضافل ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ جیسے بھی کتابوں میں یا قرآن میں یا کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بتانا ہو کہ کون سا مضافے اور کون سا مضافلے ہیں آپ فوراں مضافلے پر غور بھی کر لیں کہ اس پر زیر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے آپ کو وہاں پر فوراں زیر مل جائے گا مضاف اگر ہے تو آپ فوراں غور کر لیں کہ اس پر جو ہے الفلام ہے یا نہیں ہے تو آپ فوراں سمجھ جائیں کہ الفلام نہیں ہے تو وہ مضاف ہوگا اسی طرح ہم جو ہے اپنے قصص راشدہ کی ویڈیوز تو آپ اس کو دیکھیں اس میں ہم بیچ بیچ میں اکسپلین کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیں مضاف مضافلے کا جملہ ہے یہاں پر مضاف بغیر نفلام کیا ہے بغیر تنوین کیا ہے اور یہ مضافلے ہیں یہاں پر مضافلے مجرور ہو کر آیا ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ جملے لکھ دیتا ہوں اردو کے بھی اور عربی کے بھی آپ کو کیا کرنا ہے ان دونوں کو ہمورک کے طور پر کرنا ہے تو میں یہاں پر کچھ پہلے عربی کے لکھ دیتا ہوں کہ اس میں آپ کو اعراب لگانا ہے مثال کے طور پر اس پر کیا اعراب آیگا ابھی آپ کو مضاف پر خالی پیشی دینا ہے یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پر آپ کو پیشی دینا ہے مضاف پر اور مضافلے پر کیا آئے گا وہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ مضافلے پر کیا آگا ہے مثال دو پر میں ایک کر کے دکھایتا ہوں آپ اس کو لکھیں گے نبی اللہ اور آگے ترجمہ بھی لکھیں گے اللہ کے نبی اللہ کے نبی اور اسی طرح آپ آگے لکھیں گے نبی مضاف اللہ مضافلے یہ آپ لکھیں گے ضرور تو کوئی آپ کو تین کام کرنے اس ہومورک میں ایراب لگانا ہے ترجمہ کرنا ہے اور کون سا مضافے کون سا مضافلے یہ بھی آپ کو بتانا ہے یہ امام ہے یہ المسجد ہے یہ مدرسہ ہے یہ البنات ہے بنات بنتون کی جمعہ مطلب لڑکیاں بنتون ایک لڑکی بنات خوب ساری لڑکیاں تو لڑکیاں ترجمہ کر سکتے ہیں حیات مطلب زندگی کو بولتے ہیں صحابہ صحابہ کو بولتے ہیں اسلام اسلام کو مومن مومن کو بولتے ہیں اس کے علاوہ کو کچھ اردو کی جو میں لکھے ہیں زید کی کاپی کاپی کیلئے کیا آتا ہے اور اس کے بعد زید آ جائے گا پہلے مضاف آئے گا یہ مضافل ہے یا آپ کو تے کرنا ہوگا کام پر کس کی ہے زید کی تو زید سے بات ہے زید مضافل ہے وہ بعد میں آئے گا استاز کا قلم اللہ کی نعمت نعمت کیلئے نعمت کورڑ آتا ہے لیکن وہ عربی میں نعمت گولتا سے لکھا جاتا ہے اس لئے اگر آپ نعمت عربی میں لکھیں ہیں تو وہ آپ گولتا سے ہی لکھیں گے گھر کا دروازہ معلومہ کی بہن بہن کیلئے کیا آتا ہے اختن اور معلومہ کی ہے نا تو جس کی ہے وہ مضافل ہے تو مضافلے بعد میں آ جائے گا اور بہن پہلے آ جائے گا امید کرتا ہوں یہ سبق آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں میں آپ کی اور اچھے سے پریکٹس کراؤں گا اور مضاف کے اعراب کے بارے میں سمجھاؤں گا ابھی تو خالی مضافلے کا اعراب میں کلیر ہو گیا کہ مضافلے پر تو زیر ہی آئے گا کچھ نہیں آ سکتا لیکن مضاف پر کیا آئے گا ابھی میں آپ کو صرف پیشی لگانے کے لئے بولائے تو اگلے سبق میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مضاف پر کیا اعراب آتا ہے اس پر پیشی رہتا ہے یا وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ اس میں میں کلیر کر دوں گا تو آج کی ویڈیو مجھ اتنا ہی ملتے ہیں لے ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ